ابھی جو بات بیان کی گئی کہ حضرت خطیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشتہ بجوایا دیکھئے معمولاً طریقہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکے والے رشتہ بجواتے ہیں لڑکی والے خبول کرتے ہیں معمولاً یہ ہوتا ہے لیکن یہاں انہوں نے سنت کو بدل دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں خود آگے بڑھ کے رشتہ بجواؤں گی حضرت ابو طالب نے اس خطبہ نکاح کو پڑھا کہ جو حضرت خطیجہ اور رسول اللہ کے درمیان ہوا تھا تو اس میں فرمایا کہ ایک جملہ کہا کہ مال تو چلتی پرتی چھاؤ کی طرح ہے آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے پرسو کسی کے پاس ہے یہ جو میرا خطیجہ ہے نا یہ تو مستقبل کا نبی بننے والا ہے تو ان کی نبوت کی بشارت بھی پہلے سے دی حضرت خطیجہ نے بھی خودشتہ بجوایا تاکہ ان پر الزام نہ آنے پائے کہ لوگ یہ بات نہ کہیں کہ جناب اچھا مال کے لیے یہ ازدواج کر رہے ہیں تو احسان ہوا حضرت خطیجہ کا بھی احسان ہوا حضرت ابو طالب کا بھی اور حل رضا الاحسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ سوائے احسان کا اور کیا ہو سکتا ہے اللہ نے احسان کا بدلہ ایسے عطا کیا کہ کہا کہ ابو طالب اور خطیجہ ہم آپ کو ایسے بڑھا کر عطا کریں گے کہ ایک کو صاحب تطھیر کی ماں بنا دیں گے ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دیں گے اور صاحب تطھیر کی ماں ایسے پیارے پیارے بچے یہاں سامنے بیٹھے ہوئے تو مجھے نے دیکھ کر ایک بات یاد آئی کہ ہزبنڈ اور وائف کا رشتہ مکمل اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں اور اللہ نے خطیجہ کو فاطمہ زہرہ اسلام اللہ علیہ وسلم کہ جو سیدت النساء العالمین ہے کیا شان ہوگی اس بیوی کی کہ اس کا شہر رسول ہو اس کی بیٹی فاطمہ ہو اس کا داماد علیہ مختلہ ہو اتنا مکمل خاندان بقول شاعر کے تطہیر خطیجہ کے لیے اور کہوں کیا جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم اور یہ سارے زمانے میں خطیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے داماد بھی معصوم سبحان اللہ